اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے بہت سارے دوست ٹریڈنگ میں آنا چاہتے ہیں اور سپورٹ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں انہیں اگر نہیں پتا کہ سپورٹ ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں تو میری یہ ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکلی یہاں پہ سپورٹ ٹریڈنگ کر کے دکھاؤں گا کہ سپورٹ ٹریڈنگ کرتے کیسے ہیں صرف بتاؤں گا نہیں آپ کو practically کر کے بھی دکھاؤں گا اور جو سب سے main چیز آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ coin کی selection کیسے کرنی ہے بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا چلتا کہ کون سا coin خریدیں تو میں آپ کو یہاں پہ وہ coins بتاؤں گا کہ آپ کیسے automatically coin select کر سکتے ہیں جو 100% secure ہوں آپ کے لئے تو ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے ویڈیو complete دیکھیں انشاءاللہ آپ spot trading اس ویڈیو میں 100% سیکھ جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو کبھی کسی ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہر چیز میں آپ کو اتنے اچھے طریقے سے یہاں پہ guide کر دوں گا تو چلیے mobile پہ چلتے ہیں اور mobile پہ ہر چیز guide کرو گا تاکہ ہر بندے کے پاس mobile ہوتا ہے آپ easily trading جو ہے اپنے mobile سے کر کے اچھا profit gain کر سکیں جسٹ میں اپنے mobile پہ آ جکا ہوں یہاں پہ میں نے binance application جو ہے یہ open کی ہے آپ نے اسے جسٹ اپنے mobile میں install کر لینا ہے بہت سمپل سا method ہے اس پہ میں نے complete video add کی ہے میں اس کا link description میں بھی دے دوں گا اگر آپ کو نہیں پتا کیسے install کرتے ہیں کیسے verify کرتے ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے ہر چیز آپ کو بتا دیا ہے اس کی مدد سے آپ نے جسٹ اسے install کر لینا ہے جسٹ آپ جب اسے install کر لیں گے آپ نے اس میں balance add کروا لینا ہے اگر آپ یہ کسی دوست کے پاس ہے آپ اس سے کروا لیں نہیں تو آپ p2p اس کا feature ہے اس پہ بھی میں نے ویڈیو add کی ہے اس کا link بھی description میں مل جائے گا کیونکہ اگر میں اس طرف جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ نے جس بھی reference سے آپ اس میں balance add کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس میں balance جو ہے وہ add کروا لینا ہے بہت سارے scammers facebook پہ ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں ہمیں پیسے دیں ہم add کر دیتے ہیں آپ نے ان کے پاس بالکل نہیں جانا ہے یا اگر آپ کے پاس کسی آپ کے کسی دوست کے پاس ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ اپنے دوست سے easily یہاں پہ balance add کروا لیں جتنے پیسے آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں اب basically support trading ہوتا گیا ہے اسے ہم just simple wording کے اندر سمجھ لیتے ہیں support trading basically just like ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی ہم جیسے property خرید کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جب اس کی قیمت کم ہوتی ہے جب اس کی قیمت بڑھ جائے ہم اسے بیج دیتے ہیں اور اپنا منافع لے لیتے ہیں just اسے کہتے ہیں support trading کرنا کوئی بھی چیز خرید لینا جب اس کی price increase کر جائے تو اسے بیج دینا اس میں سے اپنا منافع لینا اسے کہتے ہیں support trading اب یہ بینانس کے اندر practically کیسے کرتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ practically کر کے دکھاؤں گا کوئین کو buy بھی کر کے دکھاؤں گا sale بھی کر کے دکھاؤں گا اس سے پہلے میں ایک بہت important چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے دوست کیا کرتے ہیں کہ بھئی جو بھی آپ کو یوٹیوبے بندے ہیں کوئنز بتا رہے ہیں یہ کوئن buy کر لو یہ کر لو لوگ اسے خرید لیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی mistake ہوتی ہے آپ نے کوئن خریدنے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے google پہ جانا ہے google پہ جانے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے coinmarketcap application coinmarketcap.com ٹھیک ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے just coinmarketcap لکھیں گے تو آپ کے سامنے آتی ہے آپ نے اس ویب سائٹ کو open کر لینا ہے جب آپ اس ویب سائٹ کو open کرتے ہیں کوئی login کرنے کی ضرور نہیں ہے اس میں نیچے آئیں گے نا تھوڑا سا تو یہاں پہ دیکھیں یہ coins آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں crypto currency کے جتنے بھی coins ہیں یہ دیکھیں ساتھ numbering بھی ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یہ جو first اس میں 20 coins ہیں نا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ just آپ انہی میں trade کرو انہی کو buy کرو ان کے علاوہ کسی coin کی طرف نہ جاؤ بہتر ہے کیونکہ یہ والی جو application ہے نا یہ registered application ہے اور بقائدہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے یار یہ انہوں نے یعنی کہ جیسے طرح ابھی crypto currency کے اندر جن coins کے ranking چل رہی ہیں جو top رہے گا یعنی کہ جو سب سے بڑے project ہوتے ہیں وہ اب mostly میں یہ چیز کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے دوست ہیں اب مجھے message کرتے ہیں کہ لی بھائی ہم نے اس coin میں investment کی تھی تو ابھی وہ coin جو ہے وہ buy in aass نے dealisted کر دیا ہے اور ہمارے payment جو وہ ساری ضائع ہو گئی ہے اب چھوٹے coins کا چھوٹے project کا یہ issue ہوتا ہے آپ اس میں investment کر لیتے ہو کچھ ماہ بعد یا کچھ مہینوں بعد جب آپ نے اسے sale کرنا ہے وہ coin dealist ہو جاتا ہے وہ coin ہی بھاگ جاتا ہے اور آپ کی payment ساری ضائع اس لیے یہ جو top 20 اب یہاں پہ projects ہیں یہ chain link ہے یا top 30 تک پہ جا سکتے ہو یہ بہت بڑے project ہے یہ بھاگنے والے نہیں ہیں صحیح ان کو اگر آپ خریبتے ہو تو آپ کی 100% payment جو وہ secure ہو گئی تو ان coins کی طرف آپ نے جانا ہے ان coins میں آپ نے investment رکھنی ہے اپنی investment 100% یہاں پہ save ہو گئی اب ہم آتے ہیں جو دوبارہ بائنانس کی طرف اب بائنانس میں آ چکے ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ آپ کو corner میں option ملے رہا valets جب آپ payment add کر والو گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کی payment جو ہے وہ complete نظرانہ start ہو جائے گی کہ آپ کے account میں کتنا balance ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 1221$ میرے account میں اس time available ہے اب جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے coin کی selection کرنی ہے for example آپ نے یہاں سے coin دیکھا آپ کو کسی نے بتا دیا یا آپ نے خود دیکھ لیا کہ بھئی polygon جو بہت اچھا coin ہے polygon matrix 9 number پہ ہے کہ میں اس میں اپنی investment رکھنا چاہتا ہوں تو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بائنانس پہ جانا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو یہاں پہ market کا option نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ market پہ چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے support trading کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھے support کا option آپ نے just support پہ جانا ہے تو آپ کے account میں کیا ہے جی dollars ہیں تو آپ نے dollars کا ہی اسے بائے کرنا ہے تو یہ آپ نے USDT پہ کلک کرنا ہے یہ dollars والے option پہ اس پہ چلے گئے اب آپ نے یہاں پہ polygon matrix اس کا نام polygon matrix ہے یہاں پہ دیکھیں xrp کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے matrix یہ polygon کا ہی short form ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں جہاں پہ polygon لکھا ہے اس کے نیچے اس کا short name بھی لکھا ہے matrix آپ اسی طرح یہاں پہ ہمیں مل گیا ہمارا coin جس coin میں ہم نے trade کرنی ہے matrix آپ نے just one time اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرو گے تو اس کا chart آپ کے سامنے یہ دیکھیں open ہو گیا تو ابھی اس کی market آپ نے دیکھا یہ کافی dump ہے جو بھی آپ کا scenario ہوگا آپ نے دیکھتے اس کی market dump ہے آپ اس میں اس کو خرید رکھنا چاہتے ہو ابھی اس کی price ہے one dollar twenty two cent آپ ابھی اسے buy کر لو کہ جب یہ two dollar کا ہوگا میں اسے sale کر دوں گا تو just آپ نے اسے buy کرنے کے لیے نیچے buy کا option ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ limit لگی ہے اگر آپ دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو جو بھی اس کی market price چل رہی ہے for example ابھی یہ coin آپ کو مل رہا ہے one point twenty two cent کا جیسے یہاں پہ لکھا ہے آپ چاہتے ہیں جو بھی market price میں اسی میں خرید لوں ایک چیز یہ ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس کی price نہ بھی ہمیں doubt ہے مجھے کہ شاید آج رات اس کی price اور زیادہ نیچے گر جائے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جب اس کی price یہاں پہ twenty one cent آجائے one point one twenty one cent آجائے تب یہ buy ہو جائے تو آپ نے پھر یہاں پہ یہ دیکھ کافی زیادہ option ہے آپ نے یہاں پہ اسے limit select کر کے نیچے جس بھی price میں آپ interested ہو رہی دنے میں آپ نے وہ price لکھنی ہے پانچ coin میرے یہاں پہ buy ہو جائے تو میں جسٹ یہاں پہ five لکھوں گا اس نے نیچے مجھے price بتا دی کہ یہ six ڈالر کے بنیں گے میں کہتا ہوں میرے پاس fourteen ڈالر ہے میں buy metric پہ click کر دوں گا ٹھیک ہو گیا جی total order should be ten ڈیو 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 اب اس نے کیا کیا جی آپ 10 ڈالر سے کم کی transaction نہیں کر سکتے کم سے کم بھی آپ نے 10 ڈالر کی یہ پہ investment کر نی ہے تو میں اس اپنے 5 coin کو بڑھا کے یہ پہ 8 کر دوں گا 9 یہ لے 10 ڈالر سے زیادہ بتاتا ہوں اب اس order کو میں یہاں سے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ buy نہیں کہنا بھی تو اب کیا کرنا ہے اب اگر آپ دوسری condition میں نے کیا بتائی تھی کہ جو بھی market price چاہر رہی اس price میں بھی buy پہ کلک کر دیا اوکی ہو گیا سکسیس فل کا option آگیا اب یہ میرے fund میں ایڈ ہو چکے ہیں میں ایک دفعہ ریفرش کر لوں گا اس کے بعد آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے یہ پہ کوئن کا نام کیا گا تھا میٹرک میٹرک میں سلیکٹ کیا اس پہ کھول لوں گا تو اس نے بتا دیا کہ اب توٹل آپ کے پاس 12 میٹرک ہیں ٹھیک ہے یہ 12.97 سینٹ یہ تقریباً 12 13 کے قریب میرے پاس یہ کوئن بن رہے ہیں توٹل 15 ڈالر کے یہ بن رہے ہیں اس نے نیچے مجھے بتا بھی دیا اب میں نے اسے کم بھی ہوتے رہیں لیکن جیسے پھر پر پر جائے میری اٹومیٹیکل پر چلے گئی ہے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے تو آپ نے سیل کیسے کرنا ہے اس کے 23 سینٹ پہ جیسے ہی اس کی پر اور زیادہ انکریز ہو یعنی کہ 1.25 سینٹ پہ چلے جائے تو میری سیل ہو جائے لیمٹ بھی لگا سکتے ہو نہیں تو ایک دوسری کنڈیشن ہے کہ میرے سارے کوئن سیل کر دو میں یہاں پہ کیسے لکھوں گا اس نے نیچے بتا بھی دیا یہ دیکھیں اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ کے پاس 12.9070 تقریبا 13 coins available ہے نیچے پھر اس نے پرسنٹیج بھی بتا دیا کہ آپ صرف اپنی جتنی بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس کا 25% سیل کرنا چاہتے ہو 50% 75% یا 100% جتنا بھی آپ کرنا چاہتے میرے سیل ہو گئے اور یہاں پہ آپ available balance بھی چیک کر سکتے ہیں صرف 4 coins بچ گئے اس کو کنفرم کرنے کے لیے دوبارہ میں ویلٹس کے آپشن پہ جاؤں گا اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ سرچ کر لوں گا پر سیلیکٹ کیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے صرف جو اس میں دو مین چیزیں تھی وہ میں نے آپ بتا دی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ coin خریدنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ coin جو ہے وہ crypto یہ والی market cap top 20 top 30 list میں آرہا تو آپ انویسمنٹ ہمیشہ سیکیور رہے گی کبھی آپ کو loss نہیں دے گی آپ profit دے گی یہ سارے بہت اچھے coins ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ مزید crypto currency سے related اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو follow کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ لیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ